اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو یہ فاسق لوگ ہیں جیسے کہ میں نے بتایا سورة النور میں اللہ رب العالمین نے بہت سے احکامات نازل کیے بہت سے احکامات بتائیں ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین ایک نیا حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی پر بہتان تراشی آپ کر رہے ہو کسی پر بہتان لگا رہے ہو زنا کی تو ایسی صورت میں آپ کو چار گواہ پیش کرنے ہوں گے اگر کوئی کسی پاک دامن پر زنا کی تحمت لگاتا ہے تو وہ چار گواہ پیش کرنے سے اگر قاسر رہے تو ان کی تین سزائے اللہ رب العالمین نے بیان کی سب سے پہلے تو یہ کہ انہیں اسی کوڑے لگائے جائیں حاکم وقت انہیں اسی کوڑے لگائے گا دوسرا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کے بعد کسی بھی معاملے میں ان کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھے گی گواہی قابل قبول ہوگی ہی نہیں اور تیسرا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ فاسق ہے فاسقوں میں ان کا شمار ہوگا ہاں اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے امام احمد بن حمد امام شافع وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بعض علماء نے تو یہ تک کہا کہ ان کی توبہ کے بعد بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس حدیث کے عموم میں یہ آدمی بھی شامل ہے لہذا علماء کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معفی مانگ لیتا ہے تو ایسے آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی اور یہی راجح اور صحیح مصدق ہے لہذا اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کیے ہیں وہ الحمدللہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جو بہت ہی شاندار حدیث ہے حضرت کسیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابود دردہ کے پاس دمشق گیا دمشق کی ایک مسجد میں حضرت ابود دردہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا ابود دردہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ایک حدیث کیلئے آیا ہوں مدینہ سے انہوں نے سفر کیا دمشق کا جہاں پر ابود دردہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس جا کر کے کہا کہ اے ابود دردہ میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سلسل میں آیا مجھے پتا چلائے کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے پوچھا کہ کیا آپ کی اس آمد کا سبب تجارت تو نہیں یعنی آپ وہاں سے ادھر تک سفر کر کے آئے ہو اصل میں تجارت کے لیے پھر سوچا کے چلو ساتھی ساتھ ایک حدیث بھی سن لگا عبد الدردہ سے جس حدیث کو طلب کرنا ہے تو کیا آپ کا تجارت کا تو سفر نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں اس کے بعد پھر عبد الدردہ نے پوچھا کہ کوئی اور مقصد تو نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں میں صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سننے کے لیے آپ کے پاس مدینہ سے یہاں تک کا سفر کر کے آیا ہو حضرت عبد الدردہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص علم دین کی تلاش میں کوئی راستہ چلے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوق یہاں تک کے مچلیاں بھی پانی میں طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے لہذا جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے علم نبوی اور وراست نبوی سے پورا حصہ لیا بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار حدیثیں کئی فضیلتیں اس میں بتائی گئی ہیں سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے طالب علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی جو اخلاص کے ساتھ دیکھیں اخلاص بھی اس میں بنیاد ہے جیسے حضرت ابو دردہ نے پوچھا نا ان کو کیا کسی اور کام کے لیے آیا ہو کہا نہیں بس صرف اور صرف حدیث نبوی کے لیے آیا ہو لہذا میں اور آپ جو ابھی بیٹھ کر کے ہم لوگ سن رہے ہیں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ حدیث سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسی مقصد سے اگر آپ اس درس کو سن رہے ہیں تو یاد رکھیں میں اور آپ بھی طالب علم ہیں ہمارے لیے بھی وہ فضیلتیں ہیں جو طلب علم کے لیے فضیلت ہیں طلب علم حاصل کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دے گا فرشتے ہماری خاطرداری کریں گے ساری مخلوق ہماری مغفرت کی دعا کریں گے حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں ہماری مغفرت کی دعا کریں گے تو ناظرین یہ بہت ہی بہترین حدیث جو ہے میرے اور آپ کے سامنے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم دین کی حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں آپ ڈیلی ہمارا پروگرام دیکھئے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آئی پلس ٹی وی کو آپ ڈیلی دیکھئے یہ بھی جو ہے علم دین کی حصول کا ایک دریہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دینی علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والا بنائیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر